بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں نتاشا کیس پر جو ہماری ویڈیو سیریز ہے اس کی یہ اپ ڈیٹڈ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نتاشا اقبال نتاشا اقبال کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور عدالت نے ایک فیصلہ تو محفوظ کر لیا ہے اس فیصلے میں کن چیزوں کو منہوزے خاطر رکھا گیا ہے نتاشا کے بارے میں عدالت میں کیا ہوا ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو چھوڑا تو یہ بھاگ جائے گی یعنی یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گی باقاعدہ یہاں تک مفتگو کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو وکیل ہیں آمیر منصوب قریشی جو کہ غریبوں کا باقاعدہ مزاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب کو چھلک رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ کیا قاتلہ نتاشا نشے کے لیے تڑپتی ہے عدالت میں باقاعدہ اس پر بحث کی گئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا ریکے انیس اگس دو ہزار چوبیس اور کراچی کارساز سروس روڈ نتاشا جس نے دو بندوں کو مارا اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا یہ سب ہم نے وہاں پر دیکھا اس کے بعد واقعے کے بعد ان کی آنکھوں میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ کوئی نشے وشے میں تو نہیں ہے لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو دھمکیاں تڑیاں یہ سب کرتی نظر آئیں نتاشا لوگوں کی جانے فنگر ریس کرتی ہوئی نظر آئیں تو یہ نتاشا صاحبہ نے نتاشا صاحبہ میں آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک تنزیہ انداز میں کہتا ہوں آپ میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں محترمہ کیوں کہہ رہے ہیں تو بھئی یہ سب بی بی محترمہ محصوفہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی پر تنز کی جائے تو آپ سمجھا کریں بھارت جو نتاشا کیس میں فیصلہ ہے وہ تو محفوظ ہوئی گیا ہے اس کے بعد یعنی اس فیصلے کے جو فیصلہ آپ سنیں گے اس فیصلے سے پہلے اس فیصلے کے دوران ہوا کیا ہے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں سٹی کورٹ ہے وہاں ایڈیشنل ڈرسٹرک اینڈ سیشن جج شرقی شاہد مہمن نے منشیات کے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کی درخواست زمانت پر سمات کیے اب اس سے پہلے ان کی ایک درخواست زمانت مسترد ہو چکی ہے منشیات والے کیس میں اس کے بعد دوبارہ اس پر سمات 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 تکی کس انداز سے سماتیں جاری ہیں اور جس کے دوران ملزمہ کے وکیل آمیر منصوب ایڈوکیٹ نے دلائل پیش کیا کہ مقدمہ قابل زمانت ہے یہ مقدمہ قابل زمانت ہے اب دیکھیں اگر یہ مقدمہ قابل زمانت ہے تو پھر عدالت نے درخواست زمانت مسترد کیوں گی پہلے تو عدالت کے خلاف جائیں نا کہ آپ نے غلط کیا ہے غیر آئین اقنام ہے تو اس مقدمے میں زیادہ سے زیادہ سزا ایک سال ہے یا پانچ ہزار روپے جرمانہ ہے اچھا یہ آپ کیس کو بالکل الگ کر کے بتا رہے ہیں نا اس کیس سے جوڑیں دو بندوں کی جان کا معاملہ پھر اس میں یہ بھی آپ بتائیں نا کہ اب سرکار اب سرکار اگر انوالو ہوگی اور ریاست اگر فریق بنے گی تو تو پھر نتاشا کا بچنا ناممکن ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے نظام سے ہر شہری واقف ہے عامر منصوب نے مزید کہا کہ لگتا ہے کہ یہ ڈی ایس پی لیگل نے قانون ہی نہیں پڑھا سب بے وکوف ہیں کسی نے کوئی قانون پڑھا ہی نہیں ہے یہ ڈی ایس پی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں متعلقہ لیگل آفیسر کو یہ نہیں پتا کہ نارکو ٹکس ایکٹ انیس سو ستانوے تبدیل ہو گیا ہے دوہزار بائیس میں تبدیل شدہ قانون میں پہلی مرتبہ میٹا فیٹا مائن کا ذکر کیا گیا تو بھئی ایک مرتبہ ذکر ہو یعنی آدھا مرتبہ ذکر ہو ذکر تو ہے نا سزاکہ بھی ذکر ہے بتایا بھی گیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عامر منصوب کو میں بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا ہے پہلے یہ اس نے کہا تھا اور جہاں علاج ہو رہا ہوتا ہے وکیل کا وہاں پہنچنے کا کیا کام یہ سیدھا وہاں پہنچ گئے تھے جب ملزمہ نتاشہ کو پہلی بار زیر علاج کیا جانا تھا تو وہاں پہنچ گئے تھے وہاں پہنچ گئے تھے سیدھا اسپتال اور اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ بھئی دیکھیں نتاشہ کی جو ذہنی آلہ تھے وہ بلکل خراب ہے یہ اس نے ڈراما رچایا اس کے بعد ڈوکٹر چونی لال کی ریپورٹ آپ کے سامنے آ گئی اور اس کے بعد نشے والی جو ریپورٹ تھی اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ نشہ ثابت ہو گیا کہ اس نے نشہ کیا ہوا تھا ملزمان نتاشہ دانش نے نشہ کیا ہوا تھا اس کے بعد اس نے کہا یہ نشہ نہیں ہے یہ نشہ نہیں ہے یہ جو دماغی امراض کی جو عدویات استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ ایسے اجزاء ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ نشہ لگے گا لیکن یہ نشہ نہیں ہے یہ اس نے کہا تھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں جو قانون ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے اس کی جو سزا ہے وہ یعنی کوئی ایک سال یا کچھ اتنا جرمانہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے نشہ نہیں کیا تھا اب دیکھیں کس منافقت سے یہ یہاں کام کیا جاتا ہے چہر کا مہنگا وکیل ہے پیسے ہیں شارک جتوئی کا بھی یہ وکیل تھا وکیل صفائی نے دلائل جاری رکھتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ اس قانون کے مطابق ایک کلو گرام سے زیادہ آئیس رکھنے پر چودہ سال قید ہے اس قانون کے تحت منشیات بنانے رکھنے اور دوسری جگہ منتقل کرنے پر ساتھ سے چودہ سال کی سزا لگو ہوتی ہے اس قانون کے تحت آئیس پینے پر کوئی دفعہ نہیں لگتی ٹھیک ہے پینے پر آپ کہہ رہے ہیں کوئی دفعہ نہیں لگتی لیکن آئیس پی کر نشے میں دھتو کر لوگوں کو مارنا کچلنا روندنا پھر وہاں موقع پر تڑیاں لگانا دھنکیاں دینا کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے اس پر کوئی دفعہ لگتی ہے یا اس پر بھی آپ کہیں گے کہ ان کا جو ذہنی توازن ہے اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر چونی لال نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کا ذہنی توازن بلکل ٹھیک ہے یہ کوئی عدویات عدویات نہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا کوئی علاج نہیں چلنا جب علاج ہی نہیں چلتا تو عدویات کہاں سے کھائیں گی اور جو یہ وکیل بتا رہے دینا کہ عدویات کھاتی ہیں اس وجہ سے ان کے یورین میں یہ اجزاء پائے گئے کیا کمال جواب تھا ملزمہ نتاشا کے وکیل نے مزید کہا اس کو آپ قاتلہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ مجرمہ کہہ سکتے ہیں جرم تو کیا ہے نہیں اور اپنے جرم کی معافی بھی مانگی ہے متاثرہ فیملی سے اور یہ متاثرہ فیملی کا استحقاق تھا اب اس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاف کرنا چاہیے دیکھیں جس فیملی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے اگر اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے جبکہ خبریں اس کے علاوہ ہیں کہ ساڑھے پانچ کروڑ روپے ان کو دیئے گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو دیت کے طور پر قبول کیا اور معاف کرنے کا اعلان کیا عدالت میں جب یہ جو رازی نامہ ہے یا پھر نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ ہے وہ جمع کروایا گیا کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر نتاشا کی زمانت منظور ہوگی اور اس مقدمے میں نتاشا کی زمانت منظور ہوگی اب جو دوسرا کہہ سے منشیات والا وہ چللا ہے اب دیکھیں اور وہ کہتے ہیں کہ انیس کو حادثہ ہوا تو انہوں نے مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزمہ کے خون اور یورین کے سیمپلز دیئے لیکن یہ نمونے دو دن کی تاخیر سے اکیس کو لیبارٹی بھیجے اس لیے بھیجے کیونکہ چھٹی آگئی تھی بیچ میں لیکن نمونے تو وہی تھے نا عامل منصوب ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ چوبیس اگست کو تفتیشی افسرنے عدالت سے دوبارہ خون کے نمونے لینے کی درخواست کی جو عدالت نے مسترد کر دی بھئی چوبیس اگست کو کون یعنی انہیں اس کو یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ دن بعد ملزمہ کے سیمپلز لیے جائیں کہ جن سے وہ تمام تر چیزیں پھر کائے کا انصاف ہوگا یہ پچیس اگست کو عدالتی حکم کے باوجود تفتیشی افسرنے جیل میں جا کر ملزمہ کے زبردتی خون کے نمونے لیے یہ عامل منصوب کہہ رہے ہیں ملزمہ نتاشا کے وکیل نے کہا کہ ایک واقعہ ایک واقعہ ہی ایک واقعہ کا ایک ہی مقدمہ درج کیا جاتا ہے پولس حکام نے بدنیتی کا مظاہرہ کہتے ہوئے منشعات کا الگ مقدمہ بنایا دیکھیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو الگ مقدمہ بنایا ہے منشعات کا اس میں نتاشا کو یہ فیور کرتا ہے کہ اس پر ایک الگ کیس چلے گا اگر اس کیس کے ساتھ وہ کیس چلے گا تو نتاشا کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے لیکن خیر ابھی تو متاثرہ فیملی نے معاف کر دیا ہے اور اس واقعے کے بعد اب دیکھیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنا لائٹ معاملہ ہے دو لوگوں کو نتاشا نے مارا اس کو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں لائٹ معاملہ ہے ایک انکر پرسن سمید بارہ لوگ ٹریفک حادثے میں جانباک ہو گئے لیکن کسی کو معافظہ تک نہیں ملا اس مقدمے کو میڈیا ہائپ کی وجہ سے اہمیت دی جا رہی ہے نہیں بھئی ایسا نہیں ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کا کیس ہے جہاں نتاشا نے صرف لوگوں کو مارا نہیں صرف لوگوں کو کچلا نہیں وہاں لوگوں کو تڑیاں لگاتی ہوئی آئی ہیں ان کی لینڈ کروزر آپ نے دیکھا جس انداز سے وہ چلاتی ہوئی آئی ہیں اور باقاعدہ طور پر آدھے کلومیٹر تک گاڑیوں کو گسیڑتی ہوئی گئی ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو کبالہ بنا دیا ہے اور اس کے بعد واقعے کے بعد انہوں نے انگلیاں اٹھا کر لوگوں کو یہ بتایا ہے تم میرے باپ کو نہیں جانتے یہ ہے ان واقعات میں جو کہ آپ نے مثال دی کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں جس میں لوگ مر رہے ہیں اور یہ حادثات ہیں بلکل حادثات ہیں یہ بھی حادثہ ہی تھا لیکن یہاں نتاشا کی غلطی سب سے زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک تو مارے اس کے بعد زخمی کرے گاڑیوں کو نقصان پہنچائے اور جو شہر کا امن ہے اس کو خراب کرے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ لائٹ پواملہ ہے اس کے علاوہ بھی لوگ مر رہے ہیں وہ دھمکیاں نہیں دے رہے کسی کو وہ جو ہوت جاتا ہے حادثہ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہی دیکھیں تم میرے باپ کو نہیں جانتے کوئی کہہ رہا ہے کوئی تڑیاں لگا رہا ہے کوئی ایسے اشارے کر رہا ہے کوئی ڈرامے کر رہا ہے کہ بھئی ذہنی مریض یہ نہیں چلنا نا سب اپنی غلطیوں مان رہے ہیں آپ بھی پہلے دن اگر اپنی غلطی مانتے تو کیا ایسا ہوتا جو آج سب کی نظر میں آپ ننگے ہو چکے ہیں کیا ایسا ہوتا مجھ لگتا ہے نہیں ہوتا سرکاری وکیل برطانوی شہریہ اور اس کے پاس برطانیہ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اگر اس مرلے پر ملزمہ کو زمانت دی گئی تو وہ بیرون ملک فرار ہو جائے گی بھاگ جائے گی نتائشہ اگر ان کو زمانت ملی اب وکیل خرشید بخاری نے اپنے دلائل میں کہا کہ یہ ایک غیر معمولی کیس ہے جس کے باعث پورے معاشرے میں پریشانی پھیلے ہوئی ہے اس کا جواب ہے آمیر منصوب کا یعنی تحفظات پر اس کا جواب ہے سرکاری وکیل کا ملزمہ نے نشے کے حالت میں ایکسیڈنٹ کر کے ایک نوجوان لڑکی اور اس کے باپ کو مارا ہے ملزمہ ابھی بھی اپنے حواس میں نہیں ہے ریلیف ملا تو یہ مزید لوگوں کی جان لے سکتی ہے دیکھیں کیا ہو رہے ہیں انکشافات دوران سماعت عدالت نے تفتیشی افسران سے سوال کیا کہ منشیات کے استعمال کرنے والے لوگوں کو اگر منشیات نہ ملے تو کیا وہ تڑپتے ہیں اور کیا آپ لوگوں نے جیل میں جا کر ملزمہ کے حالت دیکھی جس پر تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے حالت دیکھی ملزمہ نورمل ہے کوئی تڑپنے والا سین نہیں ہے عدالت نے وکلہ کے دلائل اور تفتیشی افسر کے جواب مکمل ہونے پر ملزمہ نتاشا کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آخری جو نکتہ تھا بڑا اہم تھا کہ کیا ملزمہ نتاشا تڑپتی ہے نشانم ملنے کی وجہ سے اس سے آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جج صاحب نے درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ بھی جب یہ فیصلہ آئے گا جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس نکتے کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جج صاحب کی جو چیز ہے وہ کس کی فیور میں جا رہی ہے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ تمام تر چیزیں تھیں جو مقدمیں اور مجھے لگتا ہے نتاشا کی زمانت نہ بھی ہو عبوری زمانت ان کی ہو جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ وائی آپ میک شور کریں کہ آپ باہر نہیں جائیں گی آپ کیس میں تعاون کریں گی یہ ہوگا کچھ شرائط ہوں گی لیکن مجھے لگتا ہے یا پھر وہ بوری زمانت نتاشا کو ملی جانا ہے نہیں تو پھر جیل میں بھی ان کے مزے لگے ہوئے ہیں ایسی ہے ٹی وی ہے وائف آئی استعمال کر رہی ہیں گھر سے کھانا یہ تمام تر چیزیں ہیں نتاشا کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اگلے بھی لوگ میں پھر نولا کہات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال کی اجازت موسیقی